اسلام علیکم سسیح اکال نمسکار آدھا میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے ایک تماشا جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں ہمارے جو سیاستدان ہے ہمارے جو پولیٹیشن ہے ہمارے جو سسٹم ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے اس سسٹم کو مفلوج بنا دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ جو اب حکمران جماعت ہے یہ جب اپوزیشن میں تھی تب جب ڈالر ایک سو اسی تک پہنچ گیا تھا تب بھی ان کی چیخیں جو ہے اسمانوں تک سنائی دیتی تھی اور بلاول بھٹو صاحب نے لونگ مارچ مہنگائی مارچ جو ہے مہنگائی مقاو مارچ نکالا تھا مولانا فضل عمان صاحب بھی اپنے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نکال کے لے آئے تھے نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے لوگ تھے وہ بھی بڑے ان کی جو احتجاج تھے وہ بھی چل رہے تھے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب جو تھے انہوں نے بھی ایک ریلی نکالی تھی مہنگائی مقاو کے حوالے سے لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ تقریباً یہ جو تماشا چلنا ہے وزیراللہ کے سیٹ پہ یعنی ایک چیز ہو گئی ہے اب اس کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اس صوبہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے اس صوبہ مفلوج ہو گیا ہے جب ایڈمنسٹریشن کام نہیں کرے گی اوپر سے کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی تو آگے جو بیوروکریسی ہے وہ کیسے کام کرے گی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کل آپ نے دیکھا پورا دن تماشا لگا رہا سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا اس سے پہلے جو ہے مریم نواز صاحبہ اور پوری ٹیم جو ہے اتحادیوں کی یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک وزرعظم ایک سابق وزرعظم عمران خان صاحب ہے وہ پوری طرف دیکھیں دوسری طرف دیکھیں تو یہ چودہ پارٹیاں جو ہے اکھٹی ہوئی ہیں ایک شخص کے خلاف ایک سسٹم کو اپنا بنانے کے لیے اس کرسی پر صحیح طرف کیسے قابض کرنے کیونکہ اس سے پہلے تو ٹو پارٹی سسٹم تھا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مکمکہ ہو جاتا تھا ایک آتا دوسرا جاتا ایک دوسرے کے کیسز ختم کیے جاتا تھے دوسرے سے بات چیت ہو جاتی تھی اب جو تیسری پارٹی آئی ہے اس نے ان کا جینہ دوبر کر دیا ہے اب خان صاحب ابھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جو بیانیاں بیڈ کیا یہ جو بیانیاں تھا خاص کر خان صاحب نے اس بیانیے کو بیانیے کو بنانے میں خان صاحب باہر ہے اور انہوں نے اس بیانیے کو بڑے کمیابی طریقے سے ڈیلیور کیا اب آپ دیکھیں رہے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے پر اس کانفرنس کی مریم بنواز صاحب نے عدالت کی حوالے سے بڑے شکوے شکایتی کی اور اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آفتہ پہلے جو ہے مریم بنواز صاحبہ اور جب بھی ان کے حق میں فیصلہ آتا تھا عدالت سے تو بڑے خوشیاں بڑے لڈو بانٹے جاتے تھے بڑی بڑی تعریفیں کی جاتی تھی کہ آج عدالت نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا لیکن ان کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیس جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے تب جا کے یہ اس قسم کے ہتکنڈے اپناتے ہیں جس سے ملک کا جس سے ملکی عزت کا وقار کا اور ملک کہ اداروں کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا کہ کل عدالت میں پورا دن یہ وہاں پہ رہے ان سے انیس بار پوچھا گیا انیس بار پوچھا گیا کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ جو لیٹر دکھایا ہے آیا کس قانون کے تحت کون سا کون سا ڈیسیجن ہم نے دی تھی جس کے تحت یہ رولنگ ہوئی ہے تو وہ انیس دفعہ پوچھا گیا اور سب سے زیادہ ٹائم ناظرین جو ہے وہ میں ادھر تھا تو سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ دیا گیا حکومتی جو وقلہ ہے ان کو دیا گیا حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوزیشن کے وقلہ کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے لیکن کل بھی ان کو ٹائم زیادہ دیا گیا پریس کانفرنس سے یہ کرتے رہے بولتے رہے لیکن جب ان کو انتازہ ہو گیا کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو انہوں نے رات کو پریس کانفرنس کر لیا اور پریس کانفرنس کیسی تھی آپ نے دیکھا ہوتا کہ ایک جیسے وہ کٹہرے میں ملزمان پیش نہیں ہوتے ایک سپڑ کر ایک دوسرا تیسرا چوتھا ایسے سے چہرے جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھے زندگی میں وہ بھی سامنے اور وہ بھی عدالت کی طرف عدالت پر تنقید کرتے نظر آئے تو آپ دیکھیں کہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کتنی بشرمی کی بات ہے کہ ایک وزیر خارجہ ایک حکومت کا وزیر ایک بھی نہیں کئی وزیر اور حکومت آکے عدالت کو کہے کہ ہمیں اب آدمی ادبار نہیں ہے ہمیں جج پر ادبار نہیں ہے اب دیکھیں یہ بڑے سیانے ان کو پتا ہے کہ اگر ہم فل کورٹ مانگتے ہیں تو سٹمبر تک فل کورٹ نہیں بن سکے گا اور سٹمبر تک ان کی حکومت چلتی جائے گی اور ان کی پلاننگ ہے کہ نوازریب صاحب اس درمیان آ جائیں گے اس کا استقبال بھی تو کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سسٹم ووٹنگ کے حوالے سے کئی حلقوں میں رد و بدل بھی کرنا ہے کیونکہ آنے والا الیکشن کیونکہ زمنی الیکشن میں یہ بری طرح ہار چکے ہیں اور آنے والے الیکشن بھی ان کو دکھائی دے رہے کہ خان صاحب اس میں خان صاحب کو بھرپور جیت ملنے والی ہے تو اس لیے انہوں نے ایک شور ڈالا ایک ایسا ایسی مہم بنالی ہے کہ بھئی ہم عادلیہ کو دباو میں لائیں گے ہم اداروں کو دباو میں لائیں گے اور ہم اپنا کام نکالیں گے لیکن اس دباو میں کو میں ساری چیزوں کو لاتے لاتے آپ ملک کا کتنا نقصان کہ گئے ڈالر ایک سو تین تیس روپیہ ہو گئے دو سو تین تیس روپیہ ہو گیا ہے اور دو سو پچاس تک یہ ڈالر بڑھے گا ٹماتر کی پرائس آپ دیکھیں آپ پیاس کی پرائس دیکھیں آپ آٹک کا بھاؤ دیکھیں تو ہر چیز ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ان عمراؤں کو ان یہ جو ان کے جو ان کے جو ان کا جو لیونگ سٹینڈر ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے غریب آدمی کا کوئی پرواہ نہیں تو ویسے جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں ڈرامے کر دے رہتے لیکن آج انہوں نے کل جو انہوں نے کیا تو پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہے ملک کی اب میں تو ہندوستانی میڈیا دیکھ کے میں حیران ہوا ہوں کہ جس طرح وہ مزاک اور جس طرح تنس کیا جا رہا ہے ہمارے ملک پہ اور دنیا کہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز میں آیا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اپنی ہی عدالت پر آدم اعتماد کر دی اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے لیکن سیاست ان کی سیاست سپ اور صرف کرسی کے لیے رہی ہے اپنے اختدار کے لیے رہی ہے اپنے پاور کے لیے رہی ہے عوام کے لیے کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہے اور نہ یہ کبھی سوچیں گے ناظرین آج بھی عدالت کی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی طور پر ایک گیم کھیلنی کی کوشش کی ایک سیاسی شہید ہونے کی کوشش کی کیونکہ ہر طرف ناکامی ہے اور اب انہوں نے عدلیہ پر حملہ کر کے یہ کرنے کی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں کو کوئی ریلیف مل جائے گا پر ایسا لگتا ہے کہ آج پنجاب ان سے فسلتا نظر آ رہا ہے اور پنجاب فسل گیا کے پی کیا لڑی فسلا ہوا ہے کے پی کیا لڑی کسی اور کا ہے کشمیر کسی اور کا ہے گل گلت بلتستان کسی اور کا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا سی ڈی اے کی حکومت یا پھر اس کو سی ڈی اے کا جرمین منا دے شہباز علیو کو یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا سو دوستو آج دیکھتے ہیں کہ کیس لیکن نائنٹی پرسنٹ چانسز یہ ہے کہ کیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا اور اس کے بعد کیا انتشار پھیلے گا کیا معاملات ہوں گے ملک میں میرے خیال میں حالات اس سے اور مزید بگڑیں گے لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان سیاستدانوں کو ہمارے ان عمراؤں کو عقل ان کو دے تاکہ یہ ملک کبھی تھوڑی بہت ترکی کرے تھوڑی بہت ان کی سوچ اپنے ملک کے حوالے سے ہو اپنے عمام کے حوالے سے ہو تو کم سے کم یہ ملک خوشحال بن سکے گا ورنہ یہ جو سیچویشن چل رہی جو حالات چل رہے ہیں یہ ملک کو مزید نقصان پہنچائیں